اس بار جب نائے راجہ اکبر کا داڑی بنا رہا تھا تو کہتا ہے حضور اپنے دادا پر دادا کی حال جاننے کے لئے آپ بیربل کو جنت کیوں نہیں بھیج دیتے ہیں تب بادشاہ اکبر کہتے ہیں کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تب نائی بولتا ہے بلکل مہاراج میں ایک ایسے بابا کو جانتا ہوں جو اپنے منتر ویڈیا کے دوارہ کسی کو بھی کہیں پر بھی بھیج سکتا ہے تب راجہ اکبر بیربل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے بیربل تم تیار ہو جاتا تمہیں جنت میں جا کر میرے دادا پر دادا کی حال سماچہ لے کے آنا ہے تب بیربل کہتا ہے جی مہاراج مجھے ایک ہفتے کی سمجھ چاہیے تب اکبر کہتا ہے ٹھیک ہے ایک ہفتے بعد بیربل دربار میں پہنچتا ہے اور بیربل کو ایک یگیہ میں بٹھا دیا جاتا ہے پھر اس میں آگ لگا دیا جاتا ہے اور بیربل وہاں سے گائب ہو جاتا ہے دو مہینے بیٹ جاتا ہے پھر دو مینے بعد بیربل دربار میں پہنچتا ہے اور اس کا بال اور داڑی کافی زیادہ بڑھ گئے ہوتے ہیں تب اکبر کہتا ہے وہاں میرے دادا اور پردادا کیسے ہیں اور بیربل تم نے اپنا داڑی اور بال اتنا بڑھا کر کیوں رکھا ہے تب بیربل جواب دیتا ہے مہاراج وہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے پر ایک نائے کی بہت زیادہ ضرورت ہے تب نائے راجہ اکبر کے پیرو پہ گڑ گرا نہ لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مہاراج اس میں بیربل کو مارنے کا ساجش تھا تب اکبر پوچھتا ہے بیربل تم اس سے کیسے بچ گئے تب بیربل جواب دیتا ہے مہاراج میں نے جو آپ سے ایک ہفتے کا سمائی لیا تھا اس میں میں نے یہ کی نیچے ایک سرنگ کھوڑ لیا تھا اور اس کی جرے میں باہر نکل گیا